ہی گائز بلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے آلو کی یہ کھٹی میٹھی ریسیپی جو کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے اس سمیہ دیوالی کا تیوہار آنے والا ہے تو آپ اسے تیوہار پر بھی بنا سکتے ہیں اور جو ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلی ہم اس کو بنانا سرو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کی لیے کیا کیا سامان لیا ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس دیوالی کے تیوہار کے موقع پر آپ اس کو بنائیے کھائیے آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کے لیے لیا ہے یہ امچر پاورڈر ہے نمک لال مرچ پاورڈر جیرہ ہری مرچ اور یہ ہم نے ادرک کو اس کو گریٹ بھی کیا ہے اور اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہم نے کٹ کیے ہیں تو آپ چاہیں تو آپ ادرک کا پیسٹ لے سکتے ہیں یہ دھنیا ہے اور یہ پودینہ پتہ ہے تو یہ اس دمالو کو بنانے کے لیے آپ کو پودینے کے پتے جرور آپ لیجئے اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو یہ دیکھئے ہم نے آلووں کو وائل کر لیا ہے اب اس کو ہم ہاں سے اس کو توڑ دیتے ہیں اس کو چاہکو سے نہیں کٹ کرنا ہے آپ ہاں سے اس کو توڑ کے اس کا چھوٹا چھوٹا ایسے ہی پیس کر لیں بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اب دیکھئے ہم نے کراہی میں تیل ڈالا ہے اب گرم ہونے پر ہم اس میں جیرہ ڈال دیتے ہیں اور کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو ہم فرائی کریں گے اور یہ ہم نے تھوڑی سی ہنگ ڈال دی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو دمالو جب بھی آپ بنائیے آپ اس میں ہنگ جرور ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور ہم نے یہ گریٹ کیا ہوا اور جو ادرک کے ہم نے ٹکڑے کیے تھے اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ہری مرچ ڈال دیتے ہیں تو ہم اس میں ہری مرچ اور لال مرچ دونوں کا یوز کر رہے ہیں اگر آپ کو تیکھا کم پسند ہو تو اور لے سکتے ہیں اور اگر نہ پسند ہو تو اس میں سے ایک دو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اب سارے مسالے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے جو آلووں کو اچھے سے توڑا تھا اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے بہت اچھے سے اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے تاکہ جو آلو کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور جب اچھے سے آلو گر بھون جائے گی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو دمالو بناتے سمیں آلووں کو اچھے سے ہمیں فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے ہم اسے چار منٹ تک اچھے سے جو ہے میڈیم فلیم پہ ہی اس کو اچھے سے فرائی کریں گے کیونکہ جب ہماری آلو اچھے سے فرائی ہوئی رہتی ہے تو اس کی مہک بہت اچھی لگتی ہے اور اس کا اسے سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو اس لیے اس کو جرور آپ اچھے سے فرائی کریں یہ دیکھئے ساری آلو ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم چلیے مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں دمالو مسالہ تو دمالو مسالہ آپ کو مارکٹ میں بہت ہی ایزلی مل جاتا ہے آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے امجور کا پاورڈر بھی ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس امجور پاورڈر نہیں ہو تو آپ املی کا بھی پانی ڈال سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں ہو تو آپ نیبو کا جونس بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ کھٹی بہت اچھی لگتی ہے تو کھٹے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ ان سب میں کچھ نگستو آپ کو ڈالنا ہی پڑے گا چاہے آپ امجور پاورڈر لیں یا نیبو کا جونس لیں یا پھر امجور کا پانی لیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں کیونکہ آلو ہم کافی دیر تک اس کو اچھے سے فرائی کیے ہیں تو پانی کی کونٹیٹی بھی آپ اپنے انسر کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ دمالو بہت زیادہ پتلی نہ رکھیں اب ہم نے اس میں کٹا ہوا پودینہ پتہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور باقی ہم بعد میں ڈالیں گے اب اس کو ہم بوئل ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں دمالو ہماری اچھے سے بوئل ہو چکی ہے آلو ہمارے ابلے ہوئے تھے تو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نمک نمک اور امچور پاورڈر ہم لاسٹ میں ڈال رہے ہیں ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ رکھیں اب ہم اس میں امچور ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ملا دیتے ہیں اور تھنڈی ہونے کے بعد تو یہ آلو ہمارے بوئل ہے تو تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تو اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کٹا ہوا پودینہ پتہ اور کٹی ہوئی دھنیا کی پتی بھی ڈال دیں گے ان دونوں سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا کلر بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھنے اور کھانے دونوں میں ہی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سی پودینے کے پتے پہلے بھی ڈالے تھے اس کا ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں پودینے کے پتے کا پاوڈر بھی آتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا اور یہ کھانے میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی سپائسی ڈس آئیے تو آپ اس کو بنا کے جرور کھائے آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے اب اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اور اس کی گریوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پتلی نہیں ہے اور یہ دمالو آپ بنائیے آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تیکھی ہے چٹ پٹی ہے کھٹی بھی ہے تو آپ اس کو تیوہار پہ تو جرور بنایں سب ہی کو پسند آئے گا تو یہ آپ دیکھیں ہم آپ کو پاس سے دکھاتے ہیں اس کی تھکنس آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے یہ اور اس میں تھنڈ کا بھی موسا مارا ہے تو تھنڈ میں تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو نئی آلو تھنڈ میں بھی ملنے لگتی ہے تو نئی آلو کا آپ بنائیں گے تو آپ تب تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگے گا یہ دیکھیں ہم آپ کو پاس سے دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کا سواد تو بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو آپ اس کو بنائیے اٹھنڈ کی موسم میں تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے نئی آلو بھی ملنے لگتی ہے تو اس سمیں آپ نئی آلو کا یہ دمالو بنائیے تب تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اور سب ہی کو بہت پسند آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے